بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ وصلاة على اہلہ اما وعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ اطم الحج والعمرت للہ انسان حج یا عمرہ کرے تو احرام بانتا ہے اس کی وجہ سے تمام وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ پچیس چیزیں جو پہلے اس کیلئے جائز تھیں اب اس کیلئے وہ ناجائز ہو جاتی ہے ان سے بچنا ہوتا ہے پچیس میں سے سید بری تظلیل اور جوا ان تین کا ذکر کیا گیا ہے اب چوتھا ہے تقبیل النساء عورتوں کا قبلہ کرنا سید صاحب عروہ ارشاد فرماتے ہیں محرم کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ شہوت کی خواہش سے زوجہ کا قبلہ کریں کہ جس سے احتمال و منی کے اخراج کا اگر ایسا کرے گا تو اس کو بدنا دینا پڑے گا کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر شہوت کی بھی احتیاط یہ ہے قبلہ کرنے سے بچے تو چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کا احرام خراب ہو سکتا ہے وہ ہے قبلت النساء بشاہوتن جس سے خروج منی کا بھی احتمال ہو اس کے لئے صحیح معاویہ ابن امبار ہے کہ جس میں تصریح کی گئی ہے کہ جب انسان احرام بانتا ہے تو احرام میں تو فقط نیت کرتا ہے در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ احرام میرا اس طرح کا ہے کہ شعری لحمی دمی ازامی مخی عصبی یہ سب کے اچھا اور ساتھ ساتھ سیاہ ٹیب سب چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں تو یہ میرا گوشت پوشت مخ آساب احرام اس طرح کا ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی چھوڑ رہا ہوں سیاب بھی کپڑے بھی چھوڑ رہا ہوں ٹیب بھی چھوڑ رہا ہوں وسائل و شیعہ کی یہ روایت ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ سب چیزیں احرام کی حالت میں چھوڑ چکا ہے اور اس نے اس کی نیت کر لی ہے تو قبل نصہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے مطلق استعمتاہ کسی قسم کا استعمتاہ بھی عورت سے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے کافی ساری نصوص جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس چیز کو ذکر ذکر کر رہی ہیں نصوص بھی کئی قسم کی ہیں کئی نصوص ایسی ہیں جن میں احرام اور احلال کا ذکر کیا گیا ہے تو اس وقت یہ کہا گیا ہے اِنَّ الْمُحْرِمْ اِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَلْق جس وقت کر لیتا ہے مِنَا کے دن تو ہر چیز اس کے لیے حرار ہو جاتی ہے اِلَّا النِّسَا وَتِّيبْ اس طرح کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ ہر قسم کا استعمتہ عورت سے ناجائز ہے دوسری اس قسم کی روایات ہیں کہ جب تک وہ تواف نہ کر لے یا عورتیں تواف نہ کر لیں اس وقت تک ہر قسم کا استعمتہ عورت سے ناجائز ہے کچھ اس طرح کی روایات پہ جاتی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ عورت کی طرف نظر کرنا احرام کی حالت میں بھی شہواتین یہ ٹھیک نہیں ہے تو ان تمام روایات سے استفادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہر قسم کا استعمتہ ٹھیک نہیں ہے جب تک مرد محرم ہے یا عورت محرمہ ہے تو یہ تو ہے در حقیقت حکمِ تکلیفی ہے حکمِ تکلیفی یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جمع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے تقبیل بھی ٹھیک نہیں ہے اس طرح کیوں کوئی کام کرنا مس کرنا شہوت کے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کا اثر احرام پر پڑے گا حج پر پڑے گا یا نہیں اس کا حکمِ وزی کیا ہوگا کیا کوئی کفارہ ہوگا یا یہ ہے کہ دوبارہ عبرہ حج کرنا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا جہاں تک حکمِ وزی کا تعلق ہے کفارہ واجب ہے اور وہ کفارہ بھی بدنا ہے جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا حلوی صاحب کی روایت ہے امام سے میں نے کہا فَإِنْ قَبَّلَ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا تو حضرت نے ارشاد فرمایا يَنْحَرُوا بُدْرَةً تو ناہر کرے گا واقعا بدنا کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مطلق تکمیل عورت کی یہ کفارہ کی موجب بنے گی اس میں امنا یا شاہمت کا ذکر نہیں ہے جیسے صاحبِ شرائے بعض کہتے ہیں کہ جی شاہوت کی خواہش سے شاہوت کے ساتھ اور امنا کا خوف ہو تب بدنا ہوگا بعض کہتے ہیں کہ روایات مختلف ہیں مطلق روایات کو مقید پر حملہ کیا جائے گا کہ جہاں امنا کا خوف ہو اور شاہوت ہو تو وہاں گوئے کہ کیا ہوگا بدنا ہوگا صاحبِ عروہ نے تو احتیاط کی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر شاہوت نبی ہو تب بھی انسان کو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے تو کیا شاہوت ضروری ہے کیا امنا ضروری ہے تب بدنا ہوگا وہ یہ نہیں تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا تو صرف تقبیل سے امنا نادرون جدن اس سے تو امنا نہیں ہوتا نمبر دو اگر جیسے سوالحلبی کی روایت میں تقبیل کو مقید کیا گیا تھا امنا آیہ ضروری ہے کہ امنا ہو تو تب بدنا ہوگا وگر نہ نہیں اصل میں حلبی کی روایت کے دو حصے ہیں یہ دوسرا حصہ جس میں امنا کا ذکر کیا گیا ہے یہ منافع ہے صدور روایت کے روایت کا صدر جو ہے وہ اس کو نہیں بیان کر رہا صدر میں یہ کفار باقیدہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ مس کرتا ہے بیگم کو بے شہوتن تو ایسی صورت میں اس پر شاعت ہے تو شابت وغیرہ کا ذکر بھی ہو گیا ہے مس کا بھی ذکر ہو گیا ہے امنا کے بعد اس نے کیا ہے پھر وہ سوال کر رہے ہیں حلبی صاحب امام سے کہ جی مس کے علاوہ ان القبلہ کے بارے میں کیا حکم ہے تو حضرت نے اس وقت فرمایا کہ ینہارو بودراتان تو گویا نتیجہ یہی ہے کہ اگر انسان تقبیل بھی کرتا ہے تو اس میں امنا نہیں بھی ہے تو تب بھی بودرہ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے لیکن اگر تقبیل ہو اور اس میں شابت وغیرہ نہ ہو تو اس وقت صرف شاعت کا ذکر کیا گیا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے جماع کی وجہ سے کفارہ آتا ہے اسی طرح تقبیل کی وجہ سے بھی کفارہ آتا ہے سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ توافہ نسان کے بعد اس کا ذہن بن گیا ہے اور اپنی مرعہ محرمہ کا اس نے تقبیل کر لیا ہے تو اہوت یہ ہے کہ اس وقت شاعت دے دے یعنی توافن نسان ہو چکا ہے توافن نسان کرنے کے بعد اپنی عورت محرمہ کے ساتھ وہ تقبیل کرتا ہے تو اس وقت اہوت یہ ہے کہ ایک شاعت کافی ہوگی اس کے لیے ہمارے پاس دو روایتیں ہیں شیخ صاحب روایت کر رہے ہیں کہ زرانہ صاحب سوال کرتے ہیں حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے کہ ایک آدمی قبل امراتہو وقت تافہ توافن نسان لیکن عورت نے ابھی تواف نہیں کیا تھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا علیہ دمن یہریقہو من اندہی دم دے گا اور وہ بھی مرد کی طرف سے ہوگا جیسے پہلے روایات نہیں گزر چکیں گے یہ غرموحہ یہ بھی مرد کی طرف سے ہوگا دوسری روایت ہے ایک کلینی کی وہ بھی روایت صحیحہ ہے ان معاویہ بن امار ان ابی عبداللہ علیہ السلام اس کا مضمون بھی بلکل اسی طرح کا ہے لیکن جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے جو شیخ نے روایت کی ہے ذرارہ سے وہ روایت ضعیفہ ہے چونکہ اس میں علی ابن سندی آ جاتا ہے البتہ دوسری روایت کلینی والی وہ بلکل صحیح ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پہلی روایت میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کو شاد جو ہے وہ دینی پڑے گی لذا ایسی صورت میں شاد جو ہے وہ دینی پڑے گی تو گویا کہ اگر انسان اپنی بیگم کے ساتھ جمع کرتا ہے تو ایسی صورت میں تو اس پر باقیدہ ویسے بڑا کفارہ وہ گویا کہ کیا تھا موجود تھا اور وہاں بھی کہا گیا تھا ار رجلو یغر محا لیکن اس میں اگر وہ تقبیر کرتا ہے یا اس طرح کہا ہے تو اس میں لا محلہ کہا گیا ہے کہ شاد ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ تقبیر کی صورت میں بادہ توافن نسان شاد کا کہا گیا ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ روایت اگرچہ صحیح ہے جو قلینی نے ذکر کی ہے اور روایت ہے بھی صاف لیکن یہ ہے کہ تمام علماء نے اس روایت سے اعراض کیا ہے اور اعراض کرتے ہوئے اس روایت کے مطابق ایک فتوہ نہیں دیا سید خوئی کا مسئلک یہ ہے کہ روایات اگر ایک صحیح روایت ہے مشہور اگر اس سے اعراض کرتے ہیں تو اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے بلکہ اس روایت پر عمل کرنا ہوگا لیکن یہاں مشہور نہیں بلکہ سب کے سب علماء نے اس سے اعراض کیا ہے کسی ایک نے بھی اس کے بارے میں بادا تواف النساء فتوہ نہیں دیا اور وہ بھی صرف تقبیل پر اس لحاظ سے اس روایت پر ہم عمل نہیں کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ ایسی صورت میں کوئی کفارہ یہ نہیں تو یہ چیزیں موجب بنے گی سقوط اور روایت ان الحجیہ تو جب روایت ہمارے پاس نہیں ہے تو بادا تواف النساء تواف یہ کر چکا ہے عورت کا اگر اب تواف رہتا ہے تو تقبیل سے ان کو کسی قسم کا کفارہ جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اس مقام پر کفارہ نہیں ہے اگر کوئی محل محرمہ کے ساتھ جمع کرتا تو جمع تو حرام ہے تقبیل کو حرام نہیں قرار دیا گیا تقبیل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ معاملہ آگے نہ بڑھ جائے اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا لذا جمع پر اس کا قیاس نہیں کرنا چاہیے وہاں تو باقیدہ تھا لیکن یہ تقبیل جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الٹا کام ہو جائے بعدہ تواف النساء عورت تقبیل کرتی ہے مرد کا فلاش آیال ہے اس وستے کہ اگر روایات کچھ موجود ہیں تو مرد کی تقبیل کے بارے میں ہے عورت کی تقبیل کے بارے میں نہیں لذا اس پر چونکہ نس کوئی خاص موجود نہیں ہے اگر وہ تواف ختم کر چکی ہے اور مرد کا بھی